ڈان 3 کا انتظار ختم فرحان اختر نے جاری کر دیا تیزر امتاب اور شعروں کے بعد اب یہ ایکٹر بنے ڈان نمازکار ٹی وی نائن دلین سے آر دیکھ رہے ہیں پر آپ کے ساتھ میں ہوں پتگیا کشب فینس بھی سبری سے ڈان 3 کا انتظار کر رہے ہیں وہی اس بیچ فرحان اختر نے سوشل میڈیا پر ایک ٹیزر جاری کیا ہے جس میں تین نمبر کا لوگو شیئر کیا گیا ہے ویسے تو فرحان نے اس پر ساف ساف کچھ بھی نہیں لکھا ہے اعلان کر دیا ہے ٹیزر کے ساتھ لکھا گیا ہے ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے یعنی صاف ہے کہ ڈان 3 کو اب ایک نئے خالاکار اور نئے کلیور کے ساتھ درشکوں کے سامنے پیش کیا جائے گا پرانے ڈان میں امتاب بچن ڈیڈ رول میں تھے بعد میں فرحان اختر نے ڈان اور ڈان 2 بنائی تو شارو خان کے روپ میں درشکوں کو نیا ڈان مل گیا اور ان دونوں ہی فلموں کو درشکوں کا خوب پیار بھی ملا تھا وہیں اب ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس فلم کے تیسرے پاتھ میں رنویر سنگھ کو ڈان کا خردان نبھانے کے لیے چن لیا گیا ہے ڈان 3 میں رنویر سنگھ کو لیے جانے کی ریپورٹس سے پہلے ہی شاروک کے فانس نراش تھے اب نئے دور کی شروعات کی بات سن کر تو ان کا دل ہی ٹوٹ گیا ہے فرحان اختر کی پوست پر ایک یوزر نے لکھا سوچئے کہ ڈان 3 میں شارو خان نہیں ہے ایک نے لکھا فلم کا نام بدل لو ڈان شارو خان کے بنا ادھوری ہے تو وہیں ایک یوزر نے کہا کہ شارو خان کے بنا ڈان فرنچائزی ہی نہیں چلے گی ساتھ ہی میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ڈان 3 کے میکرز جلد رنویر سنگھ کے نام کا اعلان کر سکتے ہیں اس کے لیے میکرز گدر 2 اور OMG 2 کے ساتھ ڈان 3 اور رنویر سنگھ کا انناؤنسمنٹ ٹیزر جاری کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ویسے رنویر فلحال سنجلیلا بھنسالی کے فلم بیجو باورا میں بزی ہے اور اس کی شوٹنگ پوری کرنے کے بعد رنویر سنگھ ڈان 3 کی شوٹنگ شروع کر دیں گے تو آپ کو بتا دی کہ فرہان اکتر نے اعلان تو کر دیا ڈان 3 کا اور ساتھ ہی ساتھ خبریں یہ بھی ہیں کہ رنویر سنگھ شارو خان کی جگہ لیں گے حالانکہ اس خبر سے شارو خان کے فانس نعراض ضرور ہیں ان کا دل ضرور ٹوٹا ہے لیکن رنویر سنگھ کے فانس کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے کہ ڈان 3 میں اب رنویر سنگھ ڈان کے خردار میں نظر آئیں گے